فرید یونیورسٹی کے کیمیکل انجینئرز کی کوشش سے رنگ لے آئیں سبرج کا پانی ضائع ہونے سے بچا لیا گیا وارٹریٹمنٹ پلانٹ کے ذریعے سبرج کے پانی کو ہارٹی کلچر کے لیے استعمال کیا جائے گا یہ مٹی بہت سرخیص ہے ساکی خواجہ فری یونیورسٹی کے کیمیکل انجینئرز نے وارٹریٹمنٹ پلانٹ پنا لیا جو سولر نجی پر کام کرے گا سیورج کا پانی ٹریٹمنٹ کے بعد یونیورسٹی کے ہارٹی کلچر کے لیے استعمال کیا جائے گا وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سلمان طاہر کا کہنا تھا کہ ٹریٹمنٹ پلانٹ کے استعمال سے پودوں کو فٹلائزر کی استعمال کی ضرورت بھی نہیں ہوگی ہمارے یونیورسٹی کا جو ویسٹ وارٹر تھا وہ کولیکشن تھی دسپوزل کے لیے پتن منارہ تک بہت لمبی لائن ہے وہ ہم نے اس کا حل یہ نکالا کہ اس پانی کو ری سائیکل کر کے ری یوز کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ ایک پلانٹ ریزائن کیا ہے ہمارے کیمیکل انجینئرز کی ٹیم نے اور اس کو انسٹال کیا ہے اور یہ ٹوٹل سسٹینیبیلٹی پہ ہے کیونکہ یہ سولر پہ ہی آپریٹ ہو رہا ہے اور وہ وارٹر جو ہوگا اس کو ہارٹی کلچر کے لیے ہم یوز کریں گے کیمیکل انجینئر کا کہنا تھا کہ سولر انجی پہ استعمال ہونے والے وارٹر ٹیٹمنٹ پلانٹ پر کم خرچ سے بہتی نتائج حاصل کیا چاہیں گے ہمارے پاس یہ سیوری ویسٹ وارٹر ٹیٹمنٹ پلانٹ جو کہ ہم نے لگایا جو کہ یونیورسٹی کا جو سیوریج ہے اس کو ہم ٹریٹ کر رہے ہیں جو کہ ہمارے ہارٹی کلچر دپارٹمنٹ کو ہم ٹریٹ کر کے ہم ان کو دپارٹمنٹ کو پروائیڈ کریں گے جو کہ ہمارے گروسی لانس میں یوز ہوگا جو کہ پہلے ہماری یونیورسٹی میں اس کو ہم یوز نہیں کر رہے تھے اب ری سائیکلنگ سے ہمارا یہ جو پروسیس ہے یہ ری سائیکل بھی کرے گا اور یہ انرجی ایفیشنٹ بھی ہے جو کہ سولر پینل سے ہم اس کو رن کر رہے ہیں اس پلانٹ کو فصلوں پودوں اور گروانز کی ہریالی کے لیے سیوریج کے پانی کو ٹریٹمنٹ کے بعد استعمال کیا جائے گا جو کہ صاف پانی کو بچانے کا بہترین نیمل بدل ہے کہ میں من قلعہ مصفا کے ساتھ عاصم صدیق روحی رہیم یار خان